بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ساتھ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کے دسترحان ہمیشہ اپنے آپ کے خانوں سے بڑے رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کراچی کے سون ہلوے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں بڑے آسان طریقے سے بناوں گی اور یہ چیزیں جو جو میں اس میں استعمال کروں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی اور جس میں ہم نے یہ اپنی مٹھائی تیار کرنے سب سے پہلے وہ میں نے کوئی بھی آپ بول لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو گریس کر لیا جس میں میں مٹھائی ریڈی کرنے کے بعد شیفٹ کروں گی اور اس میں بٹل پیپر بھی میں نے لگا دیا تو جو بھی آپ کو نٹس وغیرہ پسند دو یہاں میرے پاس بادام ہے یہاں پہ اچھی طرح اس کا چھڑکاؤ کر دیں گے جب یہ برفی ہماری برفی کا نام دے دیں اس کو نشاستے کا حلوہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نشاستے سے تیار ہونے والی مٹھائی ہے تو اس کو جیسے جو بھی آپ کو نام پسند ہے باہرال اس کو جو مشہور نام ہے زیادہ جو آج میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں وہ کراچی کا حلوہ اس کو کہتے ہیں کھٹا مٹھا حلوہ ہوتا ہے یہ ربری سا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے بچوں بڑوں دونوں کا فیوریٹ ہوتا ہے یہ ہمارا یہاں پہ پہلا کام ہو گیا یہاں پہ بھی میں نے بول لے لیا برتن آپ نے تھوڑا سا بڑا لینا ہے کیونکہ نشاستے کو ہم نے پانی میں جب مکس کرنا ہے تو برتن تھوڑا کھلا ہونا چاہیے یہاں پہ ایک کپ theirしました لے لیا ہے اس کو اس بول میں شفٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم اور یہاں پہ یہ میرے پاس ساڑھے تین کپ پانی ایک کپ میں نے نشاستے کا لیا ہے اور ساڑھے تین کپ یہاں پہ میں نے پانی کا لییا ہے یہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ رحمان الرحم اس کو بچی طرح مکس کر دینا ہے اس میں کوئی بھی لنس وغیرہ نہیں رہنا چاہیے اور جتنی دفعہ بھی ہم اس کو مکس کریں گے یہ نیچے بیٹھتا جاتا ہے جب ہم اس کو استعمال کرنے لگیں گے پھر اس کو ایک دفعہ ایسے ہی مکس کریں گے اس کو بلکل ہم نے جیسے جیسے اس کو مکس کرتے جانا یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا دیکھیں اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے یہاں پہ ابھی میں نے دوسرا بول لے لیے اس کو جو نشاستے کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیے یہ گھر کا بنا وہ حالش نشاستہ ہے تو نشاستہ گندم سے تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ گندم کے تنکے وغیرہ ضرور آ جاتے ہیں تو اس کو ابھی یہاں پہ ہم چھان لیں گے اسی طرح پتلا ہونا چاہیے دیکھیں کافی بریق سے ذرات آ جاتے ہیں سارے دیکھیں ذرے وغیرہ اوپر ہی رہ گئے یہ اپنے کام ضرور کرنا ہے ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے پھر آپ کی بھی مٹھائی سی طرح مکمل شاندار بنے گی تو یہ مٹھائی بنانے کے لیے کوشش کرنے کے نون سٹک برطن کا آپ استعمال کریں اگر آپ نے دوسرا سادھی کڑائی لے رہے ہیں تو اس کی محنت آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ نشاستہ ساتھ چپک جائے گا تو یہاں پہ نون سٹک برطن دینے سے کافی کام آسانی سے ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی میں یہاں پہ ایک کپ لے رہی ہوں مچینی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ ہاف کپ میں نے پانی کا لے لیا ہے اور آنچ آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے تیزی نہیں کرنی ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ لیمن کارک ہے یہ تقریباً ہاف لیمن ہے اس کا میں نے یہ جوس نکال لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹاٹری ہو تو ایک چھٹکی ٹاٹری ڈال سکتے ہیں مٹھائی والے ٹاٹری کا استعمال کرتے ہیں میرے پاس اس وقت ٹاٹری نہیں تھی تو یہ میں لیمن ڈال رہی ہوں اور آپ وہ جو مٹھائی کھاتے ہیں تو آپ کو جو کھٹا مٹھا سا ٹیسٹ آتے ہیں اس میں لیمن کا بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری چینی ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہوگی فلیم آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے چینی اچھی طرح اس میں ملٹ ہو چکی ہے جہاں پہ میں دو علاچیاں شامل کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس زردہ کلر ہے تو یہ اس میں شامل کر دیں گے اگر کم لگا تو بعد میں زیادہ کر لیں گے ابھی چینی اچھی طرح بلکل ملٹ ہو چکی ہے یہ کام بڑے تحمل کا اس میں تیزی بلکل نہیں دکھانی ہے اس میں یہ توٹا ہلوہ بننے میں تقریباً گھنٹا لگ جاتا ہے اب یہ جو نشاست ہے اب یہ اس میں شامل کریں گے اس کو پھر آپ نے مکس کر لینا ہے بسم اللہ رحمان رحمہ آنچ آپ نے اس کی سلوہ رکھنی ہے کلر اب اس میں کم میں آگے جا کے اور شامل کریں گے شروع میں تیزی اگر زیادہ فوڈ کلر کا استعمال کریں گے تو اس میں کرواہٹ آ جائے گی ابھی جیسے یہ پانی میں جوش آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کو اس میں کرسٹل سے نظر آ رہے ہیں آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ آگے جا کے بلکل ختم ہو جائے گے چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے زارہ دے کے لئے بھی چمچ کو رکھنا نہیں چاہیے یہ بھی سارہ ٹھیک ہو جائے گا نشاستہ بہت جلدی سخت ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی جلدی یہ پکڑتا جا رہا ہے پانی اس نے کتنی جلدی سارہ پی لی ہے چمچ جیسے جیسے ساتھ اگر یہ دوسری ہمکڑائی لی ہوتی ہے ہم نے سٹیل کی یا سلور سٹیل کی اس کے ساتھ اس نے چپک جانا تھا جو کہ اتارنے کے لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہے بان تو اس میں بھی جاتا ہے لیکن اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی کیسے ہی آپ کو کرسٹل نظر آ رہے ہیں جب آپ بنا رہے ہو تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ابھی یہ جیسے کہ ہلوہ بان رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹائم تو ضرور لگتا ہے یہ اکثر زیادہ مٹھائی سردیوں میں بنانی آسان لگتی ہے کیونکہ چولے کے پاس زیادہ کھڑا بنا پڑتا ہے اور چولہ ویسے بھی سردیوں میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس سٹیج پہ آکے اگر کلر کی کمی لگے تو ہم وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بلکل بزار جیسا بنانا ہے تو اس میں کلر تھوڑا ڈال دیا اس لیے میں نے اور چم بھر آپ تیز تیز چلانے دیکھ لیں وہ بلکل کرسٹل وغیرہ سارے ختم ہو چکے ہیں مارشاللہ یہ دیکھیں اس کو اتنا کم نے پکانا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کندے دکھ جاتے ہیں وہ ہی ساغ ہوتا ہے اتنی اس پر محنت لگتی ہے یا بنا کے مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بچتا کہاں اتنا سا مہمان آئے ان کے آگے رکھیں بچوں کو دیں بہت اچھا لگتا ہے سردیو میں تو ایسا بھی میٹھا کھانا سب کو ہی اچھا لگتا ہے چمچ آپ نے مسلسل چلاتے جانے موسیقی اے اب اس میں گیٹھ لے گا چا ٹی بل سپون اس میں گیٹھ لے گا پہلے ہم ایک چمچ ڈالیں گے اس کو اچھی طرح اس میں مکس ہونے دیں گے 3 سے 4 منٹ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس میں اس کے ساتھ اس کی شائلنگ بھی آتی جائے گی اب یہ دوسرا چمچ آپ نے اسی کنا کرنے گی کوئی کٹھا نہیں ڈالنے ایک ایک چمچ کر کے ڈالنے اس کے ساتھ جیسے جیسے اس کی شیننگ بھی بڑھتی جائے گی اور جذب ہوتا جائے گا یہ پہلا چمچ جب اس میں بلکل جذب ہو جائے پھر اس سے اگلا چمچ ڈالنے یہ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ پاہی رہ سارا گی یہ مٹھائی کے اندر آنا چاہیے اس طرح یہ دیکھیں ابھی ماشالہ سے یہ گیس کے اس نے یہ بھی جذب کر لیا ہے اب یہ میں نے تیسرا ڈال دیا ریسپی کو مکمہ گوڑ سے دیکھا کریں کوئی بھی اگر آپ نے اس میں کٹنگ کر کے دیکھا کوئی بھی ایک سین مس ہوا آپ سے تو مٹھائی اتنی پرفیکٹ نہیں آپ سے بان سکے گی اس لئے آپ یہ بینہ سکپ کیا یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اگر چینل پہ نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیا کہیں اگر اس سے بھی اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیا کریں دوستوں میں فیانڈی میمبرز میں تاکہ یہ سانسی ریسپیز ان تک بھی جا سکیں ماشرہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے تقریباً یہ کام کرتا ہوئے ابھی 45 منٹ کے قریب ہو چکے ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی جو ویڈیو نظر آ رہی ہے لیکن کافی مہنے سے بند دیا ہے ابھی یہ باقی کا سارا ہے اس میں 4 ڈیو کا استعمال کیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کی ابھی تقریباً 20 منٹ اور اچھی طرح بنائی ہوگی اس میں بلکل جو نمی ہے بلکل ہم نے ختم کرنی ہے یہ گیج اس کے اندر کافی مشکل سے اجازب ہوتا ہے ماشرہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کنارے اس نے چھوڑ دیئے جہاں پہ میں بنیلہ ایسنس کے چند کترے شامل کر دوں گی خوشبو کے لیے بلکل مٹھائیوں والا جو بزار والا ٹیسٹ ہے وہ آئے گا اس سے اچھا یہ نشاستے کا ہلوہ بنا آ رہے ہیں نا اس کی یہ مٹھائی ہے تو نشاستہ آپ کو بتایاں کمر درد کے لیے بزرگوں کے لیے بچیوں کے لیے ہر ایج کے لیے یہ ہلوہ بہت زبردست چیز ہے اور سڑیوں میں اس کا استعمال اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے جس کو کمر کا مصلہ ہے جو میری بیلہ اکثر کہتی ہے ہماری کمر کمر سے اٹھا نہیں جا رہا کمر سے ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے اگر وہ یہ ہلوہ بنا کے کھاتے ہیں یہ تو مٹھائی کی میں اس کو شیر میں کاٹ رہی ہوں یہ نشاستے کا ہلوہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو مٹھائی بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی اس کو آپ نے نام دینا ہے لیکن یہ ہے نشاستہ نشاستہ بہت زیادہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے جو بیٹیاں ابھی ابھی بیبی ہوئے ہیں ان کو ضرورت ہے کمر میں مسئلے ہوتے ہیں چالیس دن کے اندر اندر اس کا استعمال کریں سردیوں میں تو دو تین ماہ یہ ساری اچھے ہیں خوراک کھانے کے لیے تو اس طرح کے ہلوے وغیرہ بیٹیوں کو بنا کے دیں بہنوں کو بنا کے دیں ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے اس کے جتنے بھی میں بتا سکتے فائد بتاؤں گی تو وہ کم میں اتنے زیادہ اس کے فائد ہیں نشاستہ اور یہ مزے کی بات ہے خالص گھر کا ہے یہ مجھے کسی سے گفت ملا تھا تو یہ تربیلہ میں ماشلہ سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسرے کو محبت سے گفت دیا جاتے ہیں یہ میری ایک بہن بنی ہوئی انہوں نے مجھے کہا تھا میری کمر میں بھی مسئلہ رہتا ہے کہ یہ نشاستہ انہوں نے سپیشل مجھے بنا کے دیا تھا اپنے لیے بنایا تھا تو مجھے بھی دیا تھا تو اسی سے ہمینکہ کے لیے ریسپی بناتے ہیں آج جس نے کھانا ہے وہ آ کے کھا سکتے ہیں اور آپ نے بتانا ضرور ہے کہ یہ آپ کو اس کی لک کیسی لگ رہی ہے تو کھا کے تو بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں اگر آئیں گے تو میں آپ کو ضرور کھلاؤں گی انشاءاللہ اتنی جلدی نہیں ہتم ہوتا تین چار دن تو یہ چلے گا ابھی بھی یہ ٹائم لے گا ماشلہ سے دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل کنارے بلکل چھوٹ چکے ہیں اب یہ ہلوہ مارا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی ہم چولہ باندھ کر دیں گے اور یہ سارا اس میں شفٹ کر دیں گے یہ جو ہم نے سانچہ پہلے تیار کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایک جیسا کھال لیں گے اور اس کو بھی ایک گھنٹم ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ مٹھائی ابھی ٹھنڈی ہو چکی ہے ادھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو ابھی اس کو ابھی ہم مکال دیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سانی سے نکل آئی ہے یہ جو بٹر پیپر ہے اس کو ہٹا دیں گے اور یہ جس چاکفو سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کو آپ نے آئیل ضرور لگا لینا ہے تو ابھی اس کی کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کی بھی آپ کو شیئر پسان دو آپ اس طرح کٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تو اس طرح کا کوئی بھی آپ گھر میں ریپر وغیرہ لے سکتے ہیں اس میں اس کو معیرہ کر دیں گے یہ بلکل بزار کی طرح لکو ہو جائے گی اس کی یوں کیا اس کو ایک تو یہ پڑی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو ساری ریپ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بزار کی طرح لگے گی تو الحمدللہ جہاں پہ ہماری مٹھائی اس وقت بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست بلکل بزار والی مٹھائی ہم نے گھر میں تیار کر لیا نہ تو زیادہ ہمارے بجٹ پر اثر پڑے ہیں اور نہ تو زیادہ ٹائم لگے گھنٹے میں ماشاءاللہ سے یہ ساری مٹھائی تیار ہو گئی ہے تو آپ کو یاد کی میری ریسپی کیسی لگی آپ نے مجھے پھر بتانا ضرور ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھائے کریں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ واقعہ آپ سب کو مدینہ کی زیادت کرائے اور وہاں جائیں تو میرے لئے بھی دعا کریں اور اپنوں میں رہیں اور اپنوں میں اپنوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ